وزیراعظم عمران خان کی کرزوں میں ریلیف کے لیے عالمی اقدام کی تجویز قوام متحدہ نے بھی حمایت کر دی ترجمان سیکریٹی جنرل کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تجویز انٹونیو گویتریس کی سوچ کی عقاس ہے ترقی پذیر ممالک کو واجب الادا کرزوں میں سہولت بہترین رد عمل ہے کرزوں پر ریلیف تاخیری ادائیگی یا کچھ عرصے کے استثناء کی صورت میں ہو سکتا ہے آئی ایم ایف نے ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا پاکستان کے لیے کرز کی تیسری قیس کی منظوری دی جائے گی ایک عرب چالیس کروڑ ڈالر کا اضافی پیکج بھی منظور کیا جائے گا پیکج کی منظوری سے پاکستان کے لیے مجموعی پروگرام چھے عرب ڈالر سے بڑھ کر سات عرب چالیس کروڑ ڈالر کا ہو جائے گا جی ٹوئنٹی کا ترقی پذیر ملکوں سے کرز واپس ایک سال کے آخر تک روکنے کا فیصلہ سعودی عرب کی سربراہی میں جی ٹوئنٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے سعودی وزیر خزانہ نے کہا اس اقدام سے ترقی پذیر ممالک کو بیس عرب ڈالر کا ریلیف ملے گا آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سربراہوں کا جی ٹوئنٹی کے فیصلے کا خیر مکتب سپریم کورٹ کے سامنے غیر سنجیدہ روئیہ وزیر آزم کی معاونی خصوصی صحت کی سرزرے سرائے کے مطابق عمران خان نے زفر مرزا کے روئیہ پر کابینہ اشراس میں اظہار ناراضی کیا زفر مرزا عدالت کی سوالات کا تسلی بغت جواب نہیں دے سکے تھے وزیر آزم نے کہا حکومت سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے پاور سیکٹر انکوائری ریپورٹ وزیر آزم کے معاونی خصوصی ندیم بابر آئی پی پیز کے دفاع میں سامنے آگئے عمران خان کی پولیسی کی بجائے آئی پی پیز کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے مفتی تقیہ عثمانی اور نور الحق قادری کا ٹیلی فونک رابطہ رمضان المبارک میں لوگڈاؤن کے دوران باجبار نماز کے معاملے پر بات چیت تقیہ عثمان کہتے ہیں ففاقی وزیر نے علماء کرام کے اعلامیے کو متوازن قرار دیا مطالبات سنیں گے اور درمیانی راستہ نکالا جائے گا ملیر سے کنٹینر میں سوار 35 افراد کو پکڑ لیا گیا کنٹینر میں سوار افراد راول پنڈی جا رہے تھے بلوچستان میں صوبائی وزرہ کے اسطیفوں کے معاملے کا ڈراؤپ سین وزیراعلا جام کمال سراکین کو منانے میں کامیاب تین وزرہ ایک مشیر اور ایک خاتون رکھنے اسمبلی کا اسطیفہ واپس دینے کا اعلان باری سرگرمیوں کی بحالی کے لیے اقدامات کا اعلان آج ہوگا صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ بیشتر ریاستوں میں لاک ڈاؤن اٹھانے کے مطالق راہنما اصول آج جاری کیے جائیں گے وزیراعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں پلمبر درزی حجام کی دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے پنجاب کے وزیر حافظ امار یاسی نے فواد چودری کے علماء کرام کے بارے میں بیان کو افسوسناک اور غیر سے مدارانہ قرار دے دیا وزیراعظم سے بیان پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہا وزرہ ملکی حالات کی نزاکت اور اپنے منصب کا خیال رکھیں اس وقت ملک کسی قسم کی تفریق تقسیم اور الزام تراشی کا متحمل نہیں ہو سکتا پہلی بار ورچول مشاعرے کا احتمام کیا گیا اکادمی عدبیات پاکستان کے زیر احتمام آن لائن مشاعرے میں پاکستان سمیت گیارہ ملکوں سے شاعروں نے کلام پیش کیا اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کورڈینیشن کیسے کی جاری ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں امرجنسی سیچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکائی رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی امرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوئڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جاری ہے وفاق تمام صوبے ازاد جمعین کشمیر گلگل بلدستان سب کے درمیان نیشنل کورڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے وزیراعظم چیئر کرتے ہیں تمام صوبائی وزرعالہ اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزرعہ بھی ہوتے ہیں میری گنتی کے مطابق آج ان سی سی کا نمائج لاستہ یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ نو دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً عوصت دو دفعہ ملاقات ہوتی ہے میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں جو صوبائی وزرعالہ ہیں ازاد جمعون کشمیر کے وزیراعظم ہیں یہ چار مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں گیگل بلدستان اور ازاد جمعون کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلدستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلدستان کے وزیراعالہ اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور وفاق میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید سٹینٹن کرنے کیلئے تاکہ یہ تو پولیسی ساز فیصلے کریں گے اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد عذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے انسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعہ کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے باتا اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد عذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپس میں مشاورت کر کے انسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعہ کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے بات ہم ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضاہ جمعہ کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواد چودری صاحب کو بلائے بات ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعہ کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواد چودری صاحب کو بلائے بات ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے